موسیقی حضب اختلاف کی جماعتوں نے اکثر الزام لگایا ہے کہ ملک میں مسیحی آبادی میں اعتماد کی کمی بڑھتی جا رہی اور زافرانی پارٹی نے اب اپوزیشن کے اس تاثر کو بدلنا اپنا مشن بنا لیا ہے اس تناظر میں بی جے پی کی جانب سے حال ہی میں قومی دال حکومت دہلی میں دو بڑے پریگرام منقید کیے گئے مسیحی برادری کو پیغام دیتے ہوئے بی جے پی نے کرسمس کے موقع پر کئی پریگرام منقید کیے کرسمس کے موقع پر پارٹی کے قومی ساتھ جے پی نیڈا نے دہلی کے سیکریٹ ہارٹ کیترل چرچ میں پریئر کیا اس کے بعد نیڈا نے بھی ایک بیان دیتے ہوئے عیسیٰ مسیح کی زندگی کو لوگوں کے لیے مشال را قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی فلاو بہبود کے لیے وقف کر دیا اسی دن وزیراعظم نیندر موتی نے بھی اپنی رہائشگاہ پر کرسمس کے خصوصی پریگرام کی میزبانی کی جس میں مسیحی برادری کے بہت سے افراد نے شرکت کی یہ پہلا پرگرام تھا جس کا اعتبام کسی وزیراعظم نے کرسمس منانے کے لیے اپنی رہائشگاہ پر کیا تھا دوہزہ چوبیس انتخابات کے لیے بھارتی انتہ پارٹی اخلیتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ناظرین اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا 75 یوم جمہوریہ کی پڑیٹ کے ریحصل آج جمعے کو قومی دالکومت دہلی میں شروع ہوئی انڈیا گیٹ اور کرتوی اپٹ کے قریب آج جمعے کی صبح سخت سرزی کے بیج کوہر کے ماحول کے درمیان سیکیوریٹی فورسس نے یوم جمہوریہ پڑیٹ کی ریحصل کی دریسنا آئندہ یوم جمہوریہ تقریبات کے سلسلے میں دہلی پولیس اور سیکیوریٹی ایجنسیاں دہشرت گردی کے خلاف اقدامات کو بڑھانے اور عام لوگوں کو چوکننا رکھنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے اہم اہم تنصیبات کے ساتھ ساتھ بازار کے علاقوں میں فرضی مشقیں منرقیت کر رہی ہے اور سخت سیکیوریٹی انتظامات کر رہے ہیں مدلاز ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ بھلے ہی اسلامی قوانین میں مسلمان مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے غیر مساوی سلوک کریں انہیں برابر کے حقوق دینے ہوں گے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا ہائی کوٹ نے کہا کہ اگر شوہر ایسا نہیں کرے تو اسے ظلم سمجھا جائے گا عدالت نے اپنے فیصلے میں برابری کے سلوک پر زوج دیا جسٹس آر ایم ٹی ٹیکا رمن اور پی بی بالا جی کی بنچ نے فیملی کوٹ کے فیصلے کو برخدا رکھا عدالت نے کہا کہ شوہر اس کے خاندان کے دیگر افراد نے پہلی بیوی کے ساتھ غلط رویہ افتیار کیا اور اس کا استحصال کیا مدراث ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ متاثرہ خاتون کے الزامات درست پائے گئے ہیں عدالت نے شادی ختم کرنے کا حکم دے بیا اس سے پہلے عدالت میں خاتون نے اپنے شوہر ساس اور ننن کے خلاف الزامات آئیت کیے تھے مدراث کی ایک خاتون نے بتایا تھا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لیا اور وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے شوہر کا اس کے ساتھ رویہ غلط ہے اور حمل کے دوران اس کو حراسان کیا گیا تھا خاتون نے کہا کہ اسلامی خانون شوہر کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے لیکن شوہر کو اپنی سبھی بیویوں کے ساتھ یکسان سلوک کرنا ہوگا کانگرس پارٹی کے 145 یوم تاسیس کے موقع پر پارٹی نے ناکپور میں شاندار ریلی کا انقاد عمل میں لاتے ہوئے دوزہ چوبیس کا انتقا بھی بگل بجا دیا کانگرس پارٹی کے جانب سے ناکپور کے دھگوڑی علاقے میں منقیدہ مہار ریلی جس کا عنوان ہے تیار ہم تھا میں ملک بھر سے پارٹی کارکران اور لیڈروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریاستی ستے کے تمام لیڈران گوشتہ کئی دنوں سے ناکپور میں موجود تھے جبکہ قومی ستے کے لیڈروں کی بھی بڑی تعداد یہاں موجود ہوئی حالانکہ کانگرس پارٹی کی ثابت صدر سونیا گاندی اور پرینگا گاندی نے ریلی میں شرکت نہیں کی لیکن پارٹی لیڈران ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اسرائیلی سے جس میں تقریباً ایک لاکھ افراد نے شرکت کی کانگرس کے رکنے پارلیمنٹ راہل گاندی نے پور جوش انداز میں خطاب کیا اور کہا کہ دوزار چوبیس کا پارلیمانی الیکشن دو نظریات کے درمیان لڑائی ہے ایک کانگرس کا نظریہ ہے جو سبی کو ساتھ لے کر چلنے اور سبی کی ترقی اور فائدے کے بارے میں سوچتا ہے تو دوسری طرف آر ایسس اور بی جے پی کا نظریہ ہے جو ملک میں نفرات کو فرق دینے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کو روکنے کا سبب بن رہا ہے انہوں نے کانگرس اور بی جے پی کے درمیان فرق کی نشاندگی کی اور تنقید کی کہ ملک میں آمیریت چل رہی ہے شرومنی اکالی دل کے سربراہ سکبیر سنگھ بادل نے مسلمانوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے تین دن قبل کہا تھا کہ وہ متحد نہیں ہیں اس لئے ملک میں اٹھارہ فیصد ہو کر بھی بے اثر ہیں اس کے برقس ہم ملک میں صرف دو فیصد ہیں لیکن سیاسی سطح پر کافی مضبوط ہیں اور ایک اکال تخت کے تحت منظم بھی ہے اس تناظر میں تین مسلم نمائندہ شخصیات سے میڈیا نے گفتگو کی اور یہ جاننا چاہا کہ وہ اسے کس طرح دیکھتے ہیں نبی رعالہ حضرت اور ملی مسائل میں پیش پیش رہنے والے مولانا توقیر رضا خان بریلی نے دورانے گفتگو کہا کہ مسلم قوم پر جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جس سے اس کی بنیاد اور عقیدے پر ضرب پڑتی ہے مثلاً قرآن حکیم کی بے حرمتی کا معاملہ ہو یا نبی آخرت زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاقی کی مضبوم جررت کی گئی ہو تو مسلمان پورے طور پر متحد نظر آتے ہیں وہاں مسلک کی کوئی بات رہتی ہی نہیں اگر انتخابات میں اسے نظیر بنایا جائے تو یہ صحیح ہے کہ ہم علاقے کی سطح پر مختلف پارٹیوں میں سے اپنا انتخاب کرتے ہیں لیکن اس میں بھی سب سے اہم یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کی طرح سمجھتے نہیں کرتے مولانا توقیر رضا خان کے مطابق یہ بات ذہنشین رہے کہ جس دن مسلمان دباؤ میں آ جائیں گے اس دن دیگر طبخات کے لیے مزید مسائل پیدا ہو جائیں گے اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے موجودہ حالات کے ذمہ دار ہمارے دو قائدین ہیں جو خاموش ہیں مولانا نے مزید کہا کہ اکالیزل کے سربراہ کے بیان پر تفسرک کیے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کی نگاہ حالات پر ہے اور اس دفعہ ہر ممکن طریقے سے یہ کوشش کی جائے گی کہ عام انتخابات میں ہم متحد رہیں کسی قسم کے انتشار کا شکار نہ ہو تاکہ سیاسی بے وزنی پیدا ہو دہلی اخلیتی کمیشن کے سابق چیرمن ڈاکٹر زفر الاسلام خان نے کہا کہ آزادی سے قبل مسلمانوں کے سیاسی حالات ایسے نہیں تھے جیسے آزادی کے بات سے اب ہوئے ہیں اس لیے ہمیں سیاسی بے وزنی کے احوال جاننے کے لیے ان تمام ادوار کو سامنے رہکنا ہوگا کیونکہ یہ موضوع تفصیل طلب ہے پروفیسر عبدالشابان ٹاٹا انسٹیوٹ آف سوشل شائنز نے کہا کہ مسلمان اور سکھ برادری کے احوال بالکل مختلف ہے سناظر میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نمبر اور فیصد سے کبھی پاور نہیں آتا بلکہ اس کے لیے کیپیسٹی اور کیپیبلیٹی کی ضروری ہے سکھ برادری کی فوج میں پولیس میں خاصی نوائندگی ہے زراعت کے پیشے میں ان کا دب دبا ہے اور معاشی طور پر بھی وہ مستقی میں اس کے باوجودات جو مسلمانوں کے حالات ہیں اگر وہ سکھوں کے ہوتے تو وہ کچھل دیئے گئے ہوتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنے کامیوں اور کمیوں کو سمجھنا اور اس کا اطراف کرنا ہوگا اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لاہی عمل تائے کرنا ہوگا ان تین مسلمان نمائندہ شخصیات کے رد عمل پر آپ کی کیا رائے ہے ناظرین کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا سموہزادی پارٹی کے قومی صدر اکھیلے شیاطف نے آئندہ باوید جنوری کو آئیودھی ہمیں لارڈ رام کے ہونے والے پران پرتشتہ تقریب میں جانے کے سوال پر کہا سموہزادی مہیلہ صبح کے قومی سمیلنج میں اکھیلے شیاطف نے میڈیا نمائندوں کے سوالوں کے جواب دیئے سوامی فرساد موریہ کے متنازع بیانات پر انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی والوں سے پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ بی جے پی میں پانچ سال رہے ہیں یہ ان کا ذاتی خیال ہے سموہزادی سبھی مذہب کا اترام کرتی ہے جو مذہب جیسا ہے سموہزادی پارٹی کے لیے وہ ایسا ہی قابل خبول ہیں فلم ادا کر رہا ہوا سابق ممبر پارلیمنٹ جیہا پردہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کے لیے انہیں پولیس تلاش کر رہی ہے لیکن ان کا کہیں پتا نہیں چل رہا ہے زلے کی ایم پی ایم ایل ای میشٹیٹ کے عدالت میں تھانا سوار اور تھانا کھیمری میں دو در ونیس کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف وردی کے دو مخدمات دچ ہوئے تھے ان کی عدالت میں سمات چل رہے ہیں لیکن جیہا پردہ عدالت میں حاضر نہیں ہو رہی ہے عدالت نے پانچ بار غیر زمانتی وارنٹ جاری کی ہیں لیکن وہ حاضر نہیں ہوئی سپریم گوٹ کے وکیل نے عدالت میں ریکال کی درخواست دی تھی جسے عدالت نے خارج کر دیا اور ایس پی کو خط لکھ کر ہدایت دی تھی کہ وہ ایک خصوصی ٹیم بنا کر جیہا پردہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں ایس پی راجے دیو دی نے خاتون پولیس انسپیکٹر کے خیادت میں جیہا پردہ کو گرفتار کرنے کے لئے ٹیم بنی ہے جس نے پہلے دہلی میں ان کی رہائشگاہ پر تلاشی لیا اب ممبئی میں ٹیم تلاش کر رہی ہے اور ان کی رہائشگاہ پر وارنٹ جسپاں کر رکھی ہے پولیس نے تھانا شہداد نگر کے علاقے میں واقعی ان کے نرسنگ کالیج بھی گئی تھی اور ان کی رہائشگاہ کی بھی تلاشی لی تھی لیکن ان کا کہیں سراغ نہیں ملا ہے عدالت نے جیہا پردہ کے زمانتیوں کو بھی نوٹیس جاری کیے ہیں لوگ سبا انتقابات میں اتلانگانا کی مجلس اتیاد المسلمین اور بھارت راستہ سمیٹی میں اتیاد ہوگا یا نہیں یہ سوال اب سیاسی حلقوں کے علاوہ ایوام کے درمیان گشت کرنے لگا ہے اسو دی نویسی نے اس سلسلے میں میڈیا انوائندوں کے سوال کا جواب دیتے میں کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی لوگ سبا انتقابات کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا اور صورتحال غیر یقینی ہے اسو دی نویسی نے رام مندیر کی افتتائی تقریب میں شرکت کے متعلق دعوت نامہ ملنے کے سوال کا جواب دیتے میں کہا کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا اور اگر انہیں دعوت دی بھی جاتی تو وہ اس جگہ نہیں جاتے انہوں نے واضح کیا کہ مندیری نہیں بلکہ اگر بابری مسجد کی جگہ رام مندیر بنانے کے فیصلے کے ساتھ متبادل جگہ نام نیحات وہ مسجد کے لئے فراہم کی گئی ہے اس کی افتتائی تقریب میں بھی وہ شرکت نہیں کریں گے انہوں نے بتایا کہ وہ جان بوجھ کر اسے نام نیحات مسجد کہہ رہے ہیں کیونکہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار علماء نے یہ کہا ہے کہ اس جگہ نماز نہیں ہوگی جو مسجد کے ایوز متبادل فراہم کی گئی ہے سعودی نویسی نے لوگ سبا انتقابات میں بی آرس سے اتحاد کے سلسلے میں جو موقع اختیار گیا ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کی جماعت نے ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے جبکہ گوشتامہ اسملی انتقابات میں صدر مجلس نے بی آرس سے انتقابی مفاہیمت کا اعلان کر کے کہا تھا کہ ریاست میں جہاں مجلس کے امیدوار نہیں ہیں وہاں بی آرس کو اوٹ دیا جائے گا انتقابات کے بعد بی آرس سربراہ کے چندر شکراؤ کی دختر کے قویتہ نے ایودھیا میں زیر تعمیر رام مندیر کو کروڑوں ہندوں کے خواب کی تعبیر قرار دیا تھا موقع اور مجلس کے موقع میں تضاد کے بعد استفسار کیا جا رہا ہے کہ بی آرس اور مجلس میں کیا اب بھی انتقابی مفاہیمت برقرار رہے گی یا دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے اتحاد کو قتم کر دیا گیا تلنگانہ کے تمام اسلام پراجہ پالن اسکیم کی درقاثوں کی اصولی کا عمل شروع ہو گیا اور ریاست کے بیشتر مقامات پر درقاثوں کی اصولی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے لیکن دونوں شہروں ہیدراباد و سکندراباد کے علاوہ نواحی علاقوں میں مناسب انتظامات نہ ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پرانے شہر کے کئی مقامات کے علاوہ مشرابات حلق اسملی میں کئی مراکز پر سرکاری عدداروں کی موجودگی کے باوجود اسکیم کے لیے فارمز کو فرخت کیا گیا اور اس بات کی شکایت خود منتقیبہ عوامی نمائندوں کی جانب سے کی جاری ہے حکومت کی اس اسکیم سے استفادے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عوام مراکز پر پہنچے جہاں انہیں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا شہر کے کئی مراکز پر وزیر پسواندہ طبخات پونم پرباکر نے پہنچ کر انتظامات کا جہزہ لیا اور حلق اسملی راجنزنگر میں وزیر ڈیس ریزر بابو نے اس اسکیم کے لیے درخواست فارمز کی اجرائی کے اخدامات اور فارمز کی حصولی کا جہزہ لیا پرانے شہر کے علاوہ بعض دیگر علاقوں میں درمیانی افراد کی جانب سے فارمز کی فروخت کی شکایت محصول ہوئی لیکن حلق اسملی کاروان اور یا خود پرے میں ارکان اسملی نے عوام کو ان مراکز سے گھر روانہ کیا اور کہا کہ فارمز ان کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے حکومت کی اسکیمات سے استفادے کے لیے فارمز کی اصولی کے پہلے دن ہنگام آرائی کو دور کرنے عوضے داروں نے بتایا کہ وہ آئندہ دو دن میں درخواست فارمز کی اصولی کے مراکز پر مزید سہولتوں اور تریخکار کو بہتر بنانے کے اغدامات کریں گے ڈیپٹی چیف نشٹر ملو بھٹی وکرا مارکہ نے شہر کے نوہ علاقے میں فارمز کی تقسیم وہ ادخال کے عمل کا جائزہ لیا اس موقع پر تقریب سے خطاب میں ڈیپٹی چیف نشٹر نے کہا کہ ریاست میں عوامی حکمرانی کا دور لوٹ آیا ہے اور حکومت عوام کے در پر پہنچ کر ان کے کام انجام دے رہی ہے نریندر موڈی نامی میڈیسن کی ایکسپائری ہو چکی ہے اور اب دوہزار چوبیس میں انڈیا اتحاد ملک میں اختیار حاصل کرنے جا رہا ہے ملک میں نفرت کے ماحول کو ختم کرنے اور بیروزگاری کا خاتمہ کرنے نوجوانوں کو سعودین ملک کے لیے دینے ہوں گے تلنگانہ کے وزرالہ ریوندرڈی نے ناکپور میں کانگریس کے 145 یوم تاسیس تقریب ہے تیار ہم سے خطاب میں یہ بات کہی انہوں نے بتایا کہ ملک میں نفرت کے بازار کو گرم کرنے والوں کو اب ودا کرنے کا وقت آ چکا ہے ریوندرڈی نے بتایا کہ منیپور سے ممبئی تک بھارت نیا یاترہ میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے نوجوانوں کو سیاسی نظریات اور سیکلر اغدار کے تحفوظ کے لیے آگے آنا ہوں گا ریوندرڈی نے بتایا کہ بھارت جوڑو یاترہ جو کہ راہل گاندی کی قیادت میں نکالی گئی تھی اس کے نسیجے میں کانگریس کو کنناٹک اور تلنگانہ میں اختیار حاصل ہوا اور اب مشرق سے مغرب تک بھارت نیا یاترہ سے ملک بھر میں کانگریس اور سیکلر کردار کی حامل اتحادی جماعتوں کو اختیار حاصل ہوگا مرکزی وزرداخلہ امیر شاہ نے دوزہ چوبیس کے لوگ سبا انتقابات میں تلنگانہ میں بی جے پی کے لیے دس نششتوں پر کامیابی اور پائن تیس پیسز ووٹ کی حصداری کا نشانہ رکھا تلنگانہ پھر کے پارٹی کے منڈل صدور کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر شاہ نے دعویٰ کیا کہ بی آر ایس دوبا ہوا جہاز ہے اور ریاست کی حکمرہ جماعت کانگریس دوبتا ہوا جہاز ہے جبکہ بی جے پی مستقبل ہے امیر شاہ نے کہا کہ پارٹی کیائیڈر کو چاہیے کہ وہ سخت محنت کریں بی جے پی ریاست کا مستقبل ہے اور آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دس کامل کھلیں انہوں نے کہا کہ بعض افراد تاجوب کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اسیملی انتقابات میں بی جے پی کی شکست کے بعد ریاست کا دورہ کیوں کر رہے ہیں امیر شاہ نے دعویٰ کیا کہ ریاست میں بی جے پی کی حکومت بنانے تک وہ تلنگانہ کا دورہ کرتے رہیں گے انہوں نے کانگریس کی رشوت خوری کو بے نقاب کرنے پارٹی کیائیڈر پر دھول لیا حکومت تلنگانہ کی جانب سے عوامی حکمرانی کے تحت مختلف سرکار اسکیمات کے لیے جو فارمز حصول کیا جا رہے ہیں اس کے پہلے دن جی ایچ ایم سی کے حدود میں تقریباً دو لاکھ فارمز حصول ہوئے گریٹر ہیدرباد مونسپل کارپوریشن کی جانب سے جی ایچ ایم سی کے ساتھ زونز میں تقریباً دو لاکھ فارمز حصول ہوئے شہر کے تمام ساتھ زونز میں چارمینار زون فارمز کے حصولی میں سر فیریس رہا کیونکہ صرف چارمینار زون میں تقریباً چونالیس ہزار فارمز حصول ہوئے سب سے کم سکندر آباد کانٹونمنٹ زون میں فارمز حصول ہوئے جن کی تعداد تقریباً چار ہزار تھی جی ایجنسی کی فرام کرتا تفصیلات کے مطابق چارمینار زون میں چوپن ہزار پچپن مکانات کا حیاتہ کیا گیا ابھے ہستم کے ارتیس ہزار پانسو چار فارمز اور پانچ ہزار دوسو چوریون نو دیگر فارمز اس طرح سے جملہ تریالیس ہزار ساتھ سو اٹھین نو فارمز چارمینار زون میں اصول ہوئے سعودی نویسی نے ریاست حکومت کی جانب سے عوامی حکمانی پرگرامز کے تحت چھ زمانتوں پر عمل آوری کے لیے فارمز کی اجرائی کے مختلف مراکس کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی سعودی نویسی نے حلقے سملی کاروان کے تحت مستعید پورے میں واقعے میسکو کالج میں فارمز کی تقسیم کے مراکس کا دورہ کیا سدہ مجلس نے زیاغ گڑے میں فارمز کی اجرائی کے مرکز کا معینہ کیا دونوں مراکس پر درخواست گزاروں کا زبردست اجم دیکھا گیا ان مراکس پر مقادرہ سرکاری عوضہ داروں نے سعودی نویسی کا شکریہ آدھا کیا کہ انہوں نے ان مراکس کا دورہ کر کے فارمز داخل کرنے والوں کی حصلہ افضائی کی سعودی نویسی نے ان مراکس پر درخواست گزاروں مرد و خواتین سے بات چیت کی اور صحیح طریقے سے فارمز داخل کرنے کا مشورہ دیا تلنگانہ کے نائب وزرالہ ملو بھٹی وکرہ مارکا نے ریمارک کیا کہ ہماری پارٹی میں شامل ہونے پر ہی مکان دینے کی شرط رکھنے والی حکومت ان کی نہیں ہے انہوں نے واضح کیا کہ تلنگانہ کی کانگریس حکومت چھ زمانتوں پر عمل درامت کرے گی انہوں نے زلہ رنگا ریڈی کے عبداللہ پورمیٹ میں عوامی حکمانہ نیسکیم کی درخواستوں خوبول کرنے کا پرگرام شروع کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی کو تکلیف کی ضرورت نہیں ہے یہ عوام کی حکومت ہے انہوں نے کہا کہ دس سالوں میں ریاست کے عوام کو پانی فنڈس اور ملازمتیں نہیں ملی ہے نو سالوں میں ایک بھی راشن کارڈ نہیں دیا گیا کانگریس حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے آئی ہے کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہی ہے ہم آپ کے پاس آ کر درخواستیں خبول کر رہے ہیں ان چھے زمانتوں پر عمل کے لیے ہم ہر سو خاندانوں کے لیے ایک کانٹر خائم کر کے درخواستیں خبول کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت تمام زمانتوں پر عمل کرے گی یہ عوام کی حکومت ہے یہ کسی فرد یا کسی طبقے کی حکومت نہیں ہے منشیات کی لانت کو جڑ سے اکھار پھینک رہیں گے مہیم کے ایک حصے کے طور پر پولیس کی خصوصی ٹیموں نے جمعیرات کی راج شہر کے منگل ہاتھ علاقے کے مختلف حقامات پر بیک وقت دعوی کیے ان دھاؤں میں ساؤت ویسٹ ڈپٹی کمیشنر پولیس والا سوامی کے علاوہ دیگر تین ڈپٹی کمیشنران بشمول ٹاسک فورس ڈپٹی کمیشنر پولیس بھی شامل تھے بڑے پیمانے پر پولیس کی خصوصی ٹیموں کے ساتھ جس میں ٹاسک فورس ٹیمز اور خواتین کی ٹیمز بھی شامل تھیں منگل ہاتھ کی گلیوں اور چوراؤں میں داخل ہو گئے تقریباً دیڑھ گھنٹوں کی تلاشی محیم کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ڈرگس مافیا کو اس کی اطلاع مل گئی تھی ورنہ منگل ہاتھ جو شہر عیدرباد کا ڈرگس ہب مانا جاتا ہے اس میں تلاشی محیم کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ کالی تھے جو تاجب کی بات ہے بڑے پہمانے پر تلاشی محیم کے بعد بھی پولیس کو کچھ نہیں ملا گوشہ محل سے بھارتی انتہ پارٹی کا رکنے اسمبلی ملون راجہ سنگھ نے پراجہ پالانہ مراکس میں ناقص انتظامات کرنے پر حکومت پر تنخید کی ایمیلے نے کہا کہ انہوں نے گوشہ محل اور منگل ہاتھ ڈیویجن میں پراجہ پالانہ مراکس کا دورہ کی اور عوام سے بات کی انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت نے مراکس پر سو سے دو سو فارم فراہم کی ہیں جبکہ اس کی مانگ ہزاروں میں ہیں مرکز میں ہزاروں لوگ فارم لینے اور وہاں جمع کرانے پہنچ رہے ہیں راجہ سنگھ نے ریمارکس کیا کہ کوئی بھی نہیں آیا اور ریہائش گاہوں پر فارم حوالے نہیں کیا حیثہ کے چیف نشٹر اے ریونٹ ریڈی نے دعویٰ کیا ہے راجہ سنگھ نے پولی سے کہا کہ وہ فوٹو سٹیٹ کی دکان کے مالکان کے خلاف فارم کو منوانے روپیوں میں فروخت کرنے پر فوری کاروائی کریں لوگ فارم لینے کے لیے زیروکس کی دکانوں پر خطار میں کھڑے ہیں کسی کو معلوم نہیں کہ فارم کہاں گئے انکوائری ہونی چاہیے راجہ سنگھ نے مطالبہ کیا